اگر آپ کو بتاتے ہیں اورنگاباد میں ریل کی پٹری پر سولہ مزدوروں کی موت کے باوجود دیش کے تمام حصوں میں ابھی بھی اپنے گاؤں پہنچنے بے چین مزدور انہی پٹریوں پر سفر کر رہے ہیں ہمارے سمادادہ کو یوپی کے سون بھدر میں دھیروں مزدور ملے جو انہی پٹریوں کے سہارے قریب پانچ سو کلومیٹر کا سفر تیہ کر کے مدھی پردیش کے ساغر سے پالامو کے اپنے گاؤں جا رہے ہیں کسی نے لکھا ہے کہ انہی پتھروں پہ چل کر اگر آج سکو تو آؤ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشہ نہیں ہے ان کے گھر کے راستے میں تو واقعی ان کے پاؤں تلے صرف پتھر ہی پتھر ہیں اور تھوڑا بہت نہیں کاریب پانچ سو کلومیٹر تر وہاں سے بھی پیدا چل چل کر کے ہم لوگ کا ڈر ہے کہ ادھر پٹری سے جائے تو ادھر سے دھکے ہیں ڈر ہے ادھر بھی جاؤں تو ڈر ہے ادھر ہم تو ہم لوگ گریب آدمی کو بچنا ہے نہیں اس وجہ سے ہم لوگ جو پٹری ملا ہے سیدھا تو ہم لوگ سیدھا ہی چلے سکتے ان پٹریوں نے کبھی سوچا نہ ہوگا کہ کبھی ایسا وقت آئے گا جب ٹرینوں کو ان پہ چلنے کی اجازت نہ ہوگی تو اس ملک کا بھوکا بے حال بے چین اور موت سے ڈرہ مزدور ان پٹریوں کے سہارے اپنے گاؤں پہنچے گا شاید آپ بھی کبھی لائن پار کرتے ہوئے ان پہ چلے ہوں لیکن بارہ دن تو قطعید ہی چلے ہوں گے یہ بارہ دن سے ان پتھروں پہ چل رہے ہیں سب کے پاؤں میں چھالے ہیں ایسا نہیں ہے کہ پاؤں میں چھالے نہیں رہے تکلیف یہ ہے کہ دیکھنے والے نہیں رہے تو یہ دیکھیں پیر کا نوکسان سے یہاں پر بھی ہے اس پیر میں بھی ہے اس پیر سے بھی نہیں چل پا رہا ہوں پورا یہ سب جتنا ہے ادھر دیکھئے ادھر بھی ہے یہاں دیکھئے یہاں کٹ بھی گیا ہے اور یہ دیکھئے کتنا بڑا بڑا پڑا پڑا ہے یہ سڑک سے بھی جا سکتے ہیں لیکن ڈڑتے ہیں کہ کہیں پولیس پکڑ کے کورنٹین نہ کر دے کسی طرح گھر پہنچ جانے کی بے چینی انہیں پٹریوں پہ لے آئی ہے منورانہ نے لکھا ہے کہ سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے لیکن ان کے پاس تو بچھانے کو اخبار بھی نہیں ہے ٹرین نہیں چل رہی ہے تو پٹری کو تکیہ بنا کے سو جاتے ہیں لیکن اورنگ آباد حادثے سے چوکننے ہوئے ہیں خطرہ ہے سر لیکن ہائیویں تو جا کر پکڑ لے رہے ہیں مارک پٹ کر رہے ہیں یہ چلتے میں نے سنگرولی میں روکا تھا وہاں سر لگ تو سی ایم سر کا کھون آیا کسی آدھاری کے پاس کسی آدھاری کے پاس کھانا کھلا کر تو لوگ کے چھوڑ دو جانے تو رکھا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جو شہروں میں ہمارے لیے کپڑے سے لے کے لوہا تک بناتے ہیں ہمارے لیے سڑکے بناتے ہیں ان پہ ہماری گاڑی چلاتے ہیں اور گاڑی خراب ہو جائے تو اسے بھی بناتے ہیں ہمارے شہروں کے سارے گھر بھی انہی بے گھر لوگوں کے بنائی ہوئے ہیں کسی نے کہا ہے کہ شہر میں مزدور جیسا دربدر کوئی نہیں جس نے سب کے گھر بنائے اس کا گھر کوئی نہیں اور آج وہ اپنے گھر جانے کی ان پتھریلی پتریوں کے سہارے کوشش کر رہا ہے موسیقی موسیقی